ڈیر ویورز آج کس لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈائنیمک فیلٹر کے بارے میں کہ جیسے کہ آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جب بھی کسی ایک کورس کا نام لکھوں تو اسی کورس کے سٹوڈنٹ اور ان کی فیر میرے سامنے آ جائے جیسے کہ میں نے یہاں پہ گرافیس لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں آٹوکیٹ انٹرپریس کرتا ہوں تو آٹوکیٹ کے سٹوڈنٹ کا ریکارڈ آ رہا ہے اگر میں ویب ٹائپ کرتا ہوں تو ویب کا آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں آفیس منجمنٹ تو آفیس منجمنٹ کے سٹوڈنٹ کا ریکارڈ میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ ڈائنیمک فیلٹر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں ویلکم ٹو فالکن ایکسل کیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں فیلٹر فنکشن کا ایڈوانس یوز دوسرا سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے کوئی بھی ڈائٹا اس طرح سے رائٹ کر لیجئے گا اس کے بعد پھر آپ نے ایک سائٹ کے اوپر اس طرح سے آپ نے ہیڈنگز کو رائٹ کر لینا ہے میں اس ڈائٹا کو یہاں سے گلیڈ کر رہے ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کورس لکھوں تو کورس کا ریکارڈ میرے پاس یہاں پہ آ جائے اور اس کے بعد یہاں پہ کسی بھی کورس کا ہم نام پہلے سے لکھ لیتے ہیں جیسا میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا آٹو کیٹ بھی نے کر لیا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم نے فارملہ ٹائپ کرنا ہے اس ایکول ٹو رائٹ کریں گے فیلٹر لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے مکمل رینج دینی ہے جہاں تک آپ کا ڈائٹا لکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کومہ ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے مکمل کورس کو آپ نے سلیٹ کر لینا ہے کیونکہ کورس کا نام لکھ کر ہم یہاں پہ ڈائٹا کو شو کروانا چاہتے ہیں یا فیلٹرائز کرنا چاہتے ہیں اس ایکول ٹو جب یہ ڈائٹا ہمارے پاس ایکول ہو جائے اس کورس کے یعنی جو بھی ڈائٹا ہم یہاں پہ لکھیں گے جو بھی کورس لکھیں گے تو وہ اس کو کیا کر دے فیلٹرائز کر دے بیڈ کلوز کریں گے انٹرپریس کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ آٹوک آئیڈ کے سٹورنٹس آگئے اگر میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں آفیس منیجمنٹ تو اس کی سٹورنٹس میرے پاس آ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں گرافیس تو گرافیس کے سٹنٹس میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم فلٹر فنکشن کا یوز کر کے ہم اسے سرچ باکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جس جس کورس کو آپ سرچ کروانا چاہتے ہیں ویسے کورس کا نام آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور وہی ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا ایڈوانس فلٹر فنکشن کے بارے میں امید ہے آج کے اس لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی